السلام علیکم جی ویکم بیک تو اندھر ویڈیو کافی بھائیوں کی فرمائش تھی کہ جو جانوروں بڑے دکھا رہے ہیں ان کے کم ریڈز والے دکھائے ہیں اور چھوٹے جانور دکھائے ہیں ان کے ہیں تو چھوٹے جانور ریکن ابھی ریڈز میں نے پوچھے نہیں ہے ریڈز دیکھتے ہیں ریڈز بھ clause ہیں شوٹے ہیں بڑے ہیں جانور تو چھوٹے چھوٹے ہیں گ vote نہیں ہیں اور زیادہ چھوٹے بھی نہیں درمیانے جانور ہیں اور پیارے پیارے جانور ہے ایک نگرہ بھی ان کے پاس موجود ہے اس کو بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو چھوٹا اور ان سے ریٹس اگرہ پوچھتے ہیں تو ایک بھائی کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کے سٹارٹ کرے ہیں تو جی بھائی ان سے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بھجن ابھی ہم بیزی ہیں بندہ چلانا ہے ان کا تو ریٹس انہوں نے مجھے بتا دی ہیں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس کے جو ہیں وہ پینسٹ آزار اوپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو دانتیں وہ کہہ رہے ہیں سارے جانور ہمارے پینسٹ آزار اوپے ڈیمانڈ ہے اس کی پیجیتر آزار اوپے ڈیمانڈ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم آگے چلتے رہتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہیدھر سے اس کو ذرا یہ بچڑی ہے یہ تھوڑی گول مول ہے تو اس کا پچانوے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ خوبصورت بھی ہے پچانوے اوپے ڈیمانڈ ہے اس کی آگے سائیوال میں کھڑے ہیں لال اس کو بناتے ہیں اس کی ایک پانچ ڈیمانڈ ہے جس کے ایک لاکھ پانچ ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں کہ آپ چھوٹے جانور کی ڈیمانڈ تو کر رہے تھے دیکھنے یہ جانور ہی چھوٹے ہیں ریٹس جو ہیں ان کے ویسے ہی ہیں بڑے جانور کے جیسے جو یہ سائیڈ پہ پودی ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ درمیانہ جانور ہے بھاری نہیں ہے بلکل بھی تین مند تک کا ہوگا بس اور یہ تھوڑا سا تین سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اس طرح یہ آگی کھڑا ہے یہ تین سے ساڑے تین سے اوپر ہوگا تھوڑا یہ ماشاءاللہ مجھے بہت خوبصورت لگا ان کا جانور جانور آپ دیکھ سکتے ہیں دو دانت ہے جی ایک بیس دیمانڈ ہے شاہید ایک بارہ چنفرم بھی کرتا ہمیں ہی دیکھیں کھول مول ہے کھول مٹول ہے بہت زیادہ اس کا بتائیں گے ریٹ اس کا کیا ہے ایک چالی ایک چالیس میں بہت زیادہ ہے جو بھڑی بندی میں ہم جاتے ہیں یہ جی پچپن ہزار روپ اور یہ ساٹھ ہزار روپ ہے دو تانت ہے سب یہ اس طریقے سے ریٹ صاحب کو سمجھ آگئی ہوگی یہ بھی میرے خال سے اسی طریقے سے پچاس کا تھا اور یہ بھی پچاس کا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جانور سب کہتے ہیں چھوٹے جانور پر ریٹ بتائیں تو جنوب آپ مائنٹ بنا لیں چھوٹا جانور چھوٹا ہوگا ریٹ جو ان کا بڑا ہی ہے یہ مانگری ویسے بھی موچھے پرسنلی کافی مہنگی لگتی ہے اور یہ پینسٹھ ہزار روپ ہے یہ ستر ہزار روپ ہے سب کی میں نے ریٹس پوچھ لیا تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا اور یہ بھی ستر ہزار روپ ہے یہ بھی ستر ہزار روپ ہے یہ ساتھ کھڑا ایسے پوچھ لیتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اس کا پچاسی پچاسی سوری پچاسی ہزار روپ کا ڈیمانڈ ہے یہ آپ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہیں ریٹ میں جا لگا تھا کم ہوں گے لیکن زیادہ ہیں اور یہ ان کی ایک چیز تھی جو میں آپ کو کیا ایک خوبصورت ہے آپ کو دھراتا ہوں اور یہ کافی خوبصورت موشنڈ ہے ایسے آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوں تو میں اندر سے بھی دکھا ہوں یہ موشنہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں اور کافی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں تو اس طریقے سے تھا ان کا کھڑا سسٹم آپ کو ریٹس وغیرہ بتائیں ہیں ہائی ہیں یار ریٹس بہت زیادہ ہیں ابھی ایک بھائی ہمارے ساتھ سے گز رہے ہیں ریٹ وغیرہ پوچھ کے یہ بات کر رہے ہیں ریٹ بہت زیادہ ہیں اور جانور چھوٹے بلکل ایسی ہے جانور ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں ریٹس ان کے بہت زیادہ ہیں آگے چلتے ہیں آگے بھی یہ خوبصورت بڑا لگا تو میں نے کہا چلیں تھی تو ویڈیو چھوٹے جانوروں کی لیکن خوبصورت کافی ہے میں نے کہا کور کر لیں دل کو لگ رہا ہے جانور بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے دو لاکھ دس ہزار روپے بھی اس کا بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں جی آپ ساری ڈیمانڈ سارے پیسے سے خوبصورتی کی ہیں لیکن جانور بھی اچھا ہے نو ڈاؤپ بٹے سو دس تو خافی زیادہ ہے یہ میرا تو خیال ہے ایک بیس تک کا اکتیس صرف خوبصورتی کی وجہ سے بڑھنا نہیں اتنے کا بھی نہیں خوبصورتی کی وجہ سے نا اتنے کا ہے واقعی جانور لیکن دو دس بہت زیادہ ڈیمانڈس نے کی ہے بیٹس اگر آپ پوچھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کتنا مول لگاتے ہیں مہین چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا سمجھا رہی ہے بیسے بڑا ہوت بھی ہے نو جی کوئی سمجھ نہیں آئی پیٹس زیادہ ہے بلکل زیادہ ہے آگے جی اس کا اکمبر ساتھی کھڑا ہے جیسے سمجھ لیں اس کا پوچھتے ہیں مجھے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اسی جیسا لیکن اس سے کم ہے اس کا کیا ڈیمانڈ کریں بھئیہ بھے جن بھائی آگے جی پوچھتے ہیں وہاں اس سے میں آئی اس کے کیا ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ ایک سارٹ ڈیمانڈ ہے جی دو تھا اور ایک اور خوبصورت ان کے ساتھ ابلک پرنٹ میں کھڑا ہے وہ میں آپ کو بھائی یہ دیکھیں بہت ایک خوبصورت ادھر سے ہاتھوں ادھر سے آگے یہ بوچھتے ہیں اس کا بھی ریٹ آپ کے یہ کس کے یہ والا کس کے اس کا ریٹ بتانا اس کا جی دائی لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے بیلرز میں ہے خوبصورت ہیں تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی دائی لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے صحیح ان کی چیز ہے آگے جی چھوٹے جانور کے طرف چلتے ہیں مالش حدمت ہو رہی ہے اچھا دام لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تک کرنا پڑے گا بلکل ایسی بات ہے جی ویسے ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیرڈ لاکھ روپے ڈیرڈ لاکھ کا نہیں ہے جی ملکل بھی لاکھ سے نیچے کی چیز ہے حرام سے لاکھ کے نیچے کی چیز ہے ڈیرڈ لاکھ بہت زیادہ ناجائز آگے چل دیں ویڈیو میں بتائیے گا اس کا کیا ڈیمانڈ ہے اس کا ڈیرڈ لاکھ ڈیرڈ لاکھ اور اس کا فائنل کیا ہو جائے گا ایک چالیس ڈیرڈ لاکھ اور ایک چالیس تس ہزاروں کے محبت میرے ہی ساپ سے خوبصورت ہے نو ڈاوٹ اور جو براون میں مجھے خوبصورت چیز لکھتی اس کے ساتھ والا ہے اس کا کیا ڈیمانڈ ہے دو لاکھ روپے ڈیرڈ لاکھ بہت زیادہ ہے جی اس سے خوبصورت ہے نو ڈاوٹ اور مجھے ایک کلر بھی بہت پسند ہے دو لاکھ روپے نہیں پسند بہت ہے بہت ہے بھی ہے بھی ہے ویسے لیکن دو لاکھ بہت زیادہ ہیں اس کے ہاں ادھر ایک آسٹریلین بھول ہے اس کا بھی ریٹ پوچھ رہتے ہیں یہ لمبا بہت زیادہ ہے بھر بھی ہے اس پتنی بھر ہوئے تو اس کی ڈیمانڈ کا بت ہے کتنے ڈیمانڈ کا بت ہے دو بیس اور وہ ساتھ والے کی سڑے چھیکو دو بیس اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ادھر اس کی اس کی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک ستر اور یہ ساتھ لا بلیک ایک تیس اور ایک ساتھ ٹھیک ہوگی یہ جی ایک تیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے یہ بھی لاکھ سے نیچے کے نوے اسی پیچاسی نوے ٹھیک اور اس کو فائنل میں کتنے کا چھوڑیں گے آپ فائنل اس کا کیا کیا کریں گے فائنل اس کا ایک دس رفعہ ایک دس رفعہ کم نہیں ہوگی ایک دس سے ایک دس رفعہ کم نہیں ہوگی ٹھیک صحیح اس طرح یہ دیکھ رہیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے ایک ساتھ ایک ساتھ ہر کسی کے اپنے ریڈز ٹھیک ہے جی نیکس دیکھتے ہیں اور ٹونٹتے ہیں کوئی پھر جی ایک دو چھوٹی 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 اس کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہے جیسے ریڈ فگر آپ پوچھیں میں نے کہا ہے بسے آپ کو دکھا دیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت بہت ہیں آرہیے دونوں ایسے باگتے پھرے پتہ نہیں دو دانت بھی ہیں کہ نہیں ہے اس میں نت بھی نہیں ہے بلکل گردن سے اس کی سرسی بندی ہوئی ہے ایدھر یہ چھوٹے چھوٹے اس کا ریڈز آپ لوگ بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ ان کے کیاریڈز ہوں گے سو اپنی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں اندھر ہونے والے ہیں لائٹنگ کا ہے اور میں اگر میں بتاؤں تو لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے ویسے بلز بھی اگر انہیں لگے ہوئے ہولڈر وہیں ہی لگے ہیں ان کے اندر کوئی بلب نہیں لگا ہوا کہ پھر آپ لوگ رات کو خریداری کرنا ہے آنے چاہیں تو بعد میں ہو کہ لگ سکتی ہے کیونکہ آج یہ چاند نظر آئے گا امید ہے چاند نظر آگیا آگیا آج تیس تاریخ ہے ہاں وہ تو ہمارے حساب سے تو آئے گا یہ اوپر سے ایک ہوور بیو ہند کے بھانے کا ایسے آپ کو دکھا رہا ہوں اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو جو بھی بھائی ویو کریں وہ ویڈیو کو لائک کر کے جائے اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی اور ہم اس طرح سے اور ویڈیو جو ہیں بنانے کے کامل ہو سکیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کا کوپریٹ کرنے کا ہماری مدد کرنے کا ہماری کاملیٹی بڑھانے میں اور بھی ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو اچھے طریقے سے بنا سکیں تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ